ہیلو دوستو آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ بابر آزم کراچی میں نیوزلینڈ کے خلاف سیریز کھیلنے کے بعد لہور پہنچ چکی ہیں یہ ساتھ ان کے بائی ہیں ایک فیملی بھی ان کے ساتھ ہیں بابر آزم کے ساتھ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بابر آزم جو اپنے وہی دوائیتی انداز میں کونفیڈنس کے ساتھ لہور پہنچے ہیں ون ڈے سیریز میں شکست کا سامنا رہا ٹیس سیریز جو ہے وہ ایک ایک سے برابر رہی اور بابر آزم کو دیکھیں ان کے بائی لینے آئے ہیں بابر آزم کو کال بھی آئی ہے یہ کال سن رہے ہیں تو یہ پولیس اہلکار بھی جو ہیں وہ پاکستان ٹیم کے پلیئر کی سکیورٹی کے لیے ہیں بابر آزم خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے ہیں آپ کو اور بابر آزم لاہور پہنچ چکے ہیں ان کی کپتانی خطرے میں ہیں مشکلات کا شکار ہیں بابر آزم پاکستان ٹیم کے تینوں فارمیٹ کے کپتان اور آپ یہ دیکھیں جی چٹ چٹ بھی کر رہے ہیں کیمرا مین کے ساتھ یہ بابر آزم جو ہیں وہ اپنی جو ان کا بائی ہے وہ ان کو لینے آئے ہیں وہ گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں تو پاکستان ٹیم کے پلیئر ہیں جو کہ کراچی سے لاہور پہنچے ہیں جو لاہور کچھ رہنے والے تھے امام الحق آپ کو نظر آ رہے ہوں گے امام الحق جو وہ مل رہے ہیں آپ کو یہ مناظر لاہور ائرپورٹ سے دکھا رہے ہیں یہ ساتھ ان کی چھوٹی بچی ہے اور امام الحق کا کہنا کہ یہ ان کی بتیجی ہیں پاکستان ٹیم کے پلیئر امام بھی لاہور کے ہیں بابر آزم بھی لاہور کے ہیں تو یہ پلیئر لاہور پہنچنا شروع ہو چکے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ امام الحق جا رہے ہیں اور یہ بابر آزم سے مل رہے ہیں جی بابر آزم سے ہاتھ مل آیا بابر آزم کے جو ساتھ امام یہ بابر آزم نے بچی سے ملے ہیں کپتان پاکستان کرکی ٹیم کے یہ ان کی چٹ چٹ چل رہی ہے جی بابر آزم کی امام الحق سے ملاقات چل رہی ہے اور یہ بابر آزم جو کہ آج کل کپتان ہے پاکستان ٹیم کے لیکن ہو سکتا ہے کہ پی ایس ایل کے بعد ان کی ایک فارمیٹ کی کپتانی جو ان سے لے لی جائے ان کو صرف وائٹ بول تک محدود کر دیا جائے یا ٹی ٹوئنٹی تک محدود کر دیا جائے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کھرکی ٹیم کی جو سیریز ہے وہ کراچی میں کھیلی گی نیوزیلینڈ کے خلاف تو ونڈے سیریز میں شکست کا سامنا رہا ٹیسٹ سیریز پاکستان نے جو وہ ایک ایک سے برابر کر دی اور آخری ٹیسٹ میچ میں سرفراز احمد کی جو پرفارمنس تھی شاندار پرفارمنس کی بدولو دوسرا ٹیسٹ میچ جو پاکستان ٹیم نے برابر کر دیا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں لاہور ائرپورٹ کے مناظر ہیں اس میں آپ امام الحق لیفٹ ہینڈ بیٹسمن نظر آ رہے ہیں یہ سلمان علی آگا ہے یہ اپنی فیملی کے ساتھ آ چکے ہیں لاہور میں بڑی شاندار پرفارمنس رہی سلمان علی آگا کی اس سیریز میں اور یہ ہارے سویل ہیں جی سیالکورٹ سے ان کا تعلق ہے یقیناً یہاں سے لاہور سے سیالکورٹ جائیں گے تو ان کو بھی شاہد خان افریدی نے ان کی ون ڈے ٹیم میں ان کی واپسی کروائی ہے تو یہ آپ کو ہارے سویل نظر آ رہے ہیں تو پاکستان کر کے ٹیم کے پلئر جو پی ایس ایل کھیلیں گے اس کے لیے یہاں پہنچ چکے ہیں اور پاکستان ٹیم کے پلئر اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اور ایک اچھی خاصی بریک ہے کومی ٹیم کی سیریز میں یہ اسامہ میر ہیں جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ نظر آئے ہیں ان کو بھی شاہد افریدی نے موقع دیا جن کی انہوں نے ایک سیریز کے لیے ٹیم سیلیکٹ کی ون ڈے سیریز کے لیے اب بابر آزم جا چکے ہیں امام الحق ہیں ہارے سویل اور یہ اسامہ میر اپنی فیملی کے ساتھ اجے وہ پہنچ چکے ہیں لاہور تو یہ مناظر آپ لاہور ائرپورٹ سے دیکھ رہے ہیں یہ امپائر کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے علیم ڈار ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پاکستان کے آئی سی سی پینل میں شامل جو امپائر ہیں اور یہ جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ بھی اپنے سٹارز کو دیکھ رہے ہیں تو پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو پرفارمنس ہے اتنی اچھی نہیں رہی موہین خان بھی آئے ہیں لاہور جی اور موہین خان بھی لاہور پہنچ چکے ہیں تو تمام پلیئرز کی آمد کا سلسلہ جاری ہے کچھ پلیئر جو وہ کراچی میں رہے وہاں پہ جو ان کی سلمان علی آگا پھر سے آگئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پیچھے ایک کوچ ہے جی شاہد اسلام ہے اسسسٹن کوچ اس کے علاوہ فیلڈنگ کوچ ہیں عبد المجید وہ نظر آ رہے ہیں تو کافی اب جو پلیئرز ہیں خاص طور پر بابر آزم کپتانی کی بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ ان سے ایک فارمیٹ کپتانی لے لی جائے یہ کوچنگ سٹاف بھی تبدیل کر دیا جائے تو اس طرح کے مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہاں سے لاہور ائرپورٹ سے دوسرے فریم سے آپ کو بابر آزم دکھا رہے ہیں پہلے آپ کو دوسری سائٹ سے ہم نے بابر آزم کی جو لاہور ویلکم ہے وہ دکھایا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی لازمی بتائیے گا ہمارے کومنٹ سیکشن میں بابر آزم کے حوالے سے کیا فیصلے ہونے چاہیے ان کو تینے فارمیٹ کا کپتان رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے تو ہمیں لازمی اپنے جو قیمتی رائے سے اگاہ کیجئے گا شکریہ موسیقی 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 موسیقا 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 وہ موضوع مزدی لئے ٹف ٹائم دے یہی ہے ٹھیکہہہہہہہہ آجاہہہہہہہہہہہہہہہہے یوٹیب چینل ہے بھائیو فورا وغ لوج برات رہاہ کر رہی ہے ہے کیوں بھائیو فرم ہی تو خوائٹ ٹھی ہے اس کے بیل آخر کیا کر رہا ہوں ہم ہاتھ سو طا ہرہے ہوں اچھا ہلا خوالا ہے آلی ڈالی پیشی بڑا سبحانت اس میں بہتگی ہے بہت یہاں ہے موسیقی موسیقی موسیقی